حضرت آقا امام حسن المسکری علیہ السلام محمد رحمت اللہ علیہ وسلم محمد رحمت اللہ علیہ وسلم دو خصدتیں ایسی ہیں کہ ان سے باراتر کوئی چیز نہیں ہے دو خصدتیں دو صفات ایسی ہیں کہ ان سے باراتر کوئی چیز نہیں ہے بہنی چیز بہنی حصت اور بہنی صفت خدا ودلاللہ کے ایمان رکھانا ہے خدا پہ ایمان رکھنا وَنَّفْرُ الْإِخْوَان تو سی سی بر برعالالان المؤمن کی خدمت کرنا اور انہیں فائدہ پہنچھا لکھنے والوں نے لکھا کہ آبائی محمد حسد رسول اللہ علیہ السلام نے ان دو جملوں میں اسلام کو خلاصہ کر دی دیکھا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ پہ ایمان اور لوگوں کو فائدہ پہنچھا دیں لوگوں کے کام انچان دیں بہت مہین ہیں ہمیشہ ایک دو بار رس کر چکا ہوں حضرت حیث اللہ فاصل اور کرانی کا جملہ آج بھی اسی جملے کو ارز کروں گا کہ میں نے پچاس سال سے اسلام کو پڑھا چلہ حضرت میں پچاس سال سے اسلام کو پڑھا ہوں پچاس سال آجی محمد وہ بھی سو سال آگا ہوں بلکہ آجی محمد سے زیادہ کیونکہ سو سال بہت کم ہم لوگ پڑھے کرتے ہیں پچاس سال میں اسلام کو پڑھا آج میں تمہیں اس کا خلاصہ بتا جاتا ہوں خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ فرمائے اپنے واجبات کو انجام دے واجبات کو انجام دے یعنی وہ جو خدا انجام کی طرف سے لازمی تمہارے اوپر خدا نے قرار دیا ہے ختمن تمہیں خود انجام دے نہ آئے واجبات مسئلہ نہیں ہمارے روزانہ کی یومیا پانچ باک کی نمازیں نمازیں یہ نمازان واجبات کے روزن یہ جو واجبات ہمارے درے میں ہیں روزانہ کی اپنے واجبات کو انجام کریں اگر قومس واجب ہوگی آپ دید دید ہو نہیں واجبات تو صحبال کی بات نہیں ہے اپنے واجبات کو انجام دو اور مستحبات کی بجھائے یعنی مستحبات کی جگہ مستحبات میں کیا ہے تاقبات تلاورت دعائیں مجالے محافظ اور بہت کچھ فرمایا اپنے واجبات انجام دو واجبات چیزوں کو انجام دو اور مستحبات کی بجھائی جہاں تک ہو سکے دوسروں کے کاموں کو آگے پڑھا لوگوں کے کام پسے ہوتے ہیں انہیں آگے پڑھا رہے ہیں کسی کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے کسی کے اجتبالی مسائلیں کسی کے اتصالی مسائلیں جو آپ حل کر سکتے ہیں مثال یہ تو شاہد کا ایک ذمہنا شخصہ دائرے اس کے حساب سے انہوں نے فرمایا ہے اب یہاں ہمارے ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں نسال کونسلر ہیں یا جو بھی ہیں ذمہتا سانت آج ہیں اور جو بھی ہیں تو آج بات کو انجام دو اس کے بعد جاؤ لوگوں کے کاموں کو انجام دو لوگوں کے کاموں کو آگے بڑھاؤ اگر قیامت کے دن کسی نے پوچھا تو کہنا کی فاضل نہیں کہا لوگوں کے کام آنا یہ اس حدیث کے مطابق حرص کیا کہ بات جو ہے اللہ پر امام لکھنا اور لوگوں کے کام آنا یہ ایسی دو حصت ہیں جا کہ امام نے سمجھا بالاتر اور کوئی چیز نہیں ہے یہ بہترین دینداری یہی ہے کہ لوگوں کے کام خلاف امام لکھیں جب اللہ پر ایمان ہو اور ایمان بھی کامے ہو اور ایمان بھی درست ہو تو تولید کے زیر میں تولید کے زیر میں نبوبت بھی ہے امامت بھی ہے عدالت بھی ہے سب کچھ ہے قرآن بھی ہے اور یہ آپ کے اقائد ایمان بھی ہے اپنے اقائد کے اتبان جو تمہیں ضروری کچھ ہنجام دینی ہے اپنے واجبات کو جو فارس کی آفتان بجال میں اس سے ہنجام دینی ہے اور اس کے بعد چائن معاشرے میں سماج میں نکلیں نکل جائیں لوگوں میں اور نکل کے کیا کرنا ہے لوگوں کے کام آجاتے ہیں لوگوں کے کام آجاتے ہیں اپنے کام دارے کر دیتے ہیں لوگوں کے لئے اپنے کرسے آج میں کسی کا کام کرو آج میں کام کرو یہ ضروری ہے اسے بھاوت کریں ہم اپنے گھر میں موکن بہت ساری چیتے ہیں کہ بات ہوتی ہو سکتی ہیں بہت کچھ انجام دینا چاہیے لیکن اول مقدم لوگوں کے کام شاید آپ کے اس طرح میں مومنٹ آئی ہے کچھ گیریف موسیقا